یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں بنانے جاری ہوں یہ کواب اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے بنائے کیسے ہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ کریں سب لوگ پر یہیسے ہوں گے جی میں بنانے جاری ہوں چکن کواب جس کے لئے یہ دیکھیں کسوری میں تھی ایک چائے کی چمنٹ یہ کوابوں کا مسال ہے ایک چائے کی چمنٹ تکہ جو ریڈ مچوں کا مسال ہے یہ ایک چائے کی چمنٹ ہے یہ دنیاں سبز پیاز اور دوسرا پیاز ایک ہے ادرک لسن کا پیسٹ اس کے اندر ایک چائے کی چمنٹ ہے اور یہ تکہ مسال ہے گرم مسالہ اور چکن پاودر یہ ساری چیزوں کو چکن کے اندر آدھا کلو میرے پاس چکن کا کیمہ ہے اور میں نے مکس کروایا ہے بیف کا اور اس کا چکن کو مکس کروا کے میں کواب بنا رہی ہوں ان چیزوں کو ابھی سب کو کیم ملک اندر مکس کرتی ہوں یہ یادہ کلو سے زیادہ ہے چکن کا کیمہ جو ہے یہ دونوں چیزوں کا مکس کیمہ ہوتا ہے یہ اس میں یہ دیکھیں اندر تھوڑا تھوڑا ریڈ ریڈ بھی ہے بیف کا اور چکن کا مکس کی ہے اب سب چیزوں کو ہاتھ دوکے اچھے سے میں نے ہاتھ دوئے سب چیزوں کو مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں گی میں نے اسے مکس کر لیا ہے ابھی اس آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے ابھی بجے ہیں پانچ میں ساڑھے پانچ بجے سے فرائی کرنا ہے آدھے گھنٹے کے لئے سارے مثالیں مکس کی ہیں مثالوں میں کیا تھا ایک اتنا میڈیم سا پیاز تھا میرے پاس اور تین میرے پاس گرین جو پیاز ہوتے ہیں وہ تھے لمبے والے اور اس کی گریڈ پارٹی لینا ہے وائٹ پارٹ سارے وہ لینا ہے تین چار میرا خیال تھے چار عدد دنیا تھا سبز کسوری متھی تھی ایک چائے کی چمچ اور گرم مسالہ ایک چائے کی چمچ چکن کا پاورڈر ایک چائے کی چمچ لال مرچوں کا پاورڈر ایک چائے کی چمچ نمک ایک چائے کی چمچ اور بلیک پیپر جو ہوتی ہے کالی مرچوں کا پاورڈر ایک چائے کی چمچ گرم مسالہ ایک چائے کی چمچ یہ سارے چیزوں کو کسوری متھی تھوڑی سی میں نے ڈالی اتنی ساری تو دنیا وغیرہ سارے چیزیں میں نے چوب کی ادھرک لسن کا پیش ایک چائے کی چمچ لیدہ لیدہ سے ایک چائے کی چمچ ادھرک لسن تو چوب کرکی میں نے ڈالا ہے اگر آپ جائیں تو اسے چوپر رائز کر لیں مگر میں اسے بریگ بریگ کٹ کے اسی طرح مکس کی ہے صرف اور یہ میرے پاس چکن آدھا کلو سے زیادہ تھا تین پاؤ ہے میرا خیال سات سو پچاس گرام میرا خیال ہے یہ اور اس کی مکس تھا کیمہ چکن اور جو میٹ کا دو بڑے گوشت ہوتا ہے میرے خیال چکن ہے یا بکرے کا میرے ہزبین لے کے آئیں مجھے نہیں پتا دونوں مکس کروا کے وہ لے کے آئیں میں نے انہوں نے بولا تھا مکس کروا کے لائیں زیادہ اچھی ملتے ہیں اور بہت دوسری سے بنتے ہیں اسے آدھے گھنٹے کے لئے میں چھوڑ دوں گے جب فرائی کروں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھاؤں گے یہ ڈاک کے میں نے آدھے گھنٹے کے لئے سے چھوڑ دیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہم نے تیل ڈال دیا اس کے اندر پاہن کے اندر کوکنی وائل گرام ہونے کے لئے میں نے رکھ دیا اسے یہ دیکھیں اسے گھول سے خیب دینی ہے تواب کی طرح ہاتھ سے پیل ہمارا گرام ہو چکے اس کے اندر میں نے تواب کو اکتاب دیا ہے یہ دیکھیں اسے لینا ہے کیمہ کیمہ کو ہلکا خواہ سے دبانا ہے یہ دیکھیں دبا کے یہ گھول جو مستی آپ خیب دینے چاہتے ہیں میں گھول بنا رہی ہیں اسے اور یہ گھول خیب دے کے اسے تیل کے اندر ڈالتے دیں گے تیل ہمارا کرن ہو چکے اور اس کے اندر ایسے کر کے یہ تیل بندے اندر ڈال دیا ہے یہ یہ دیکھیں کواب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ لائٹ براؤن ہو رہے ہیں اب اسے 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 دوسری طرف سے پکائیں گے یہ میں کوابوں کو میں نے اٹھا دیا ہے دوسری طرف ایک یہ دھوڑے سے زیادہ براؤن ہوتی ہے چار تو زیادہ اچھے براؤن ہو گئے تھے یہ تھوڑے سے اچھے پک جائیں گے انشاءاللہ ایسے ان کا کلر کرنا ہے لائٹ براؤن سا یہ ایسے کر کے الکل ہاتھ سے دبانا ہے ایسے اندر تک پانی جائے رہا ہے یہ تکیا پانی ہے وہ اسے نکل جائے اس کا لیکن اسے کچھیں کچھے اندر سے پانی کی آواز آتی ہے دبانی کی کچھے پانی جائے اور سارا ختم ہو جائے بسم اللہ الرحمن 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 یہ دیکھیں میرے کباب ماشاءاللہ بان کے تیار ہو چکے ہیں اس کے ساتھ پدینے اور دنیا کی چٹنی میں صرف کاری ہوں دے ملا کے ساتھ یہ سلاد ہو گیا رہا ہے اور ساتھ میں نے بنائی ہیں دو چھپادیاں یہ شام کا ٹیم ہے شام کی چھے باج رہے ہیں شام کا کھانے والے ہیں تو خانہ مغیرہ تو یہ تھوڑا سا سیلٹ بنا ہے اس کے ساتھ یہ کباب اللہ کرے یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے پلیز فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں کمنٹس کریں اللہ تعالی آپ کو اور مجھے اپنی ضمیمان میں رکھیں خوش رکھیں خوش رہیں اور اللہ تعالی کی ضمیمان میں رہیں اللہ تعالی کرے آپ سب الاخریہ سے اللہ تعالی کی ضمیمان میں رہیں میری اگر آپ کی ویڈیو پسند آ رہی ہے لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور فرنڈ اور فرن کے ساتھ مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کر مجھے ہمین ناصر واللہ سب کی افاظت کریں مصیبتوں سے بچائے دھیر ساری دعاوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ملوں گی نیو اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ